اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کی ڈاکٹر اینڈ ڈائیٹیشن سارما شاہد حج آپ تمام لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو عید مبارک عید کی خوشیہ آپ سب کو مبارک بہت سے لوگ کی ریکویسٹ آ رہی تھی عید الاضحہ پہ کس قسم کا ڈائیٹ پلینٹ فالو کرنے کتنا ہمیں گوشت کھانا چاہیے اور اس کے علاوہ کون کونسی ایسی گزائیں کھانی چاہیے تاکہ ہمیں بدحضمی تضابیت مٹاپے شگر وغیرہ کے مر سے نجات مل سکے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عید الاضحہ ڈائیٹ پلینٹ کے بارے میں نمبر ون آپ کے ساتھ جو میں بہترین ٹپ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے میلز کو ہمیشہ پریفر کرنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا کھانا کھانا ہے لیکن فریقوینٹلی کھانا ہے یعنی کے دو گھنٹے بعد کھا لیا تین گھنٹے بعد کھا لیا نہ کہ ایک ہی دفعہ آپ نے بہت زیادہ کھانا کھانا ہے اس کے بعد سارا دن کچھ نہیں کھانا یا صرف آپ نے دوپہر کا کھانا سکپ کر دیا ہے صبح ناشتہ بہت ہیوی کر لیا اور اس کے بعد آپ نے ڈینر کرنا ہے تو اس قسم کی ڈائیٹ کو آپ بالکل آوائٹ کریں آپ چھوٹے چھوٹے میلز لیں جس کے اندر آپ نے تھوڑا گوشت کا پوشن ایڈ کریں تھوڑا سیلڈ ایڈ کریں اور ساتھی ساتھ دہی رائتہ کا استعمال لازمی کریں ایڈ کا دن سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون جو ہماری فرسٹ پیفرنس ہے اس میں ہے نماز کے بعد فوری کسی بھی میٹھے کا استعمال کرنا میٹھے کے اندر کوشش کریں جو بھی بنائیں سوئیاں بنائیں شیر خورمہ بنائیں رسم لائیں اس کے اندر پریفرابلی طور پر شکر گوڑ کا استعمال لازمی کریں جو آرٹیفیشل شگر ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں خاص طور پر ایڈ کے موقع پر نماز کے فوری بعد آپ نے شروعات جو ہے وہ اپنی گوشت سے نہیں کرنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد قربانی کرتے ہیں اور سب سے پہلا میل جو ہے وہ کلیجی وغیرہ کر لیتے ہیں ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا میٹھے کا ایک پورشن لازمی نے صبح یا اس کے جگہ آپ پھلوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خوسمی پھل جس کے اندر آڑو آ جاتا ہے سیب آ جاتا ہے خوبانی، آلو بخارہ ان میں سے کوئی ایک دو پھل آپ لیں ناشتے میں اس کے بعد آپ اپنا پہلا میل یعنی کہ کلیجی وغیرہ جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کو کھائیں اور اپنے کوشش کرنی ہے تین یا چار انسی سے زیادہ بالکل بھی استعمال نہ کریں یعنی کہ آپ نے ٹوٹل پانچ سے چھ بوڈیاں کھانی ہے اس سے زیادہ اگر آپ کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے اوور ایٹنگ کنسیڈر ہوگی ساتھ جو بہت اہم چیز آپ نے شامل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سلاد کو لازمی شامل کریں اپنی پلیٹ کا جب پورشن بنائیں تو اس کے اندر تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ شامل کریں سلاد کا اور اس کے بعد آدھے چوتھا حصہ جو ہے اس کے اندر شامل کریں گوشت اور جو ون فورت ہے اس کے اندر آپ روٹی ایڈ کر سکتے ہیں چاول ایڈ کر سکتے ہیں نان کا آدھا پورشن ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے اپنی میل پلیٹ کو ڈیزائن کرنا ہے جو ہے وہ بیلنس رہے گا نہ تو وہ بڑے گا نہ کم ہوگا آپ کا مین مقصد ایڈ پہ یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل کھانا چھوڑ دیں میٹھا نہیں کھانا گوشت نہیں کھانا کہ میں تو ویٹ لاز کری ہوں یا میرا ویٹ بڑھ جائے گا تو ایڈ ہے اس کو سیلیبریٹ کہیں لازمی کھائیں لیکن تھوڑا احتیاط کے ساتھ کھائیں اپنے پورشن کو کنٹرول کر کے کھائیں اب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پورشن سائز کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے یہ میں آپ کے سامنے ایک پیپر پہ خالی سرکل بنانے لگی ہوں کہ ہمیں اگر فرز کرو آپ کے پاس ایک پلیٹ ہے سرکل بنا لیا یہ آپ کی ایک رونڈیڈ شیپ پلیٹ ہے اس کے اندر آپ نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے نمبر ون جو یہ ہے آپ کا سلات کا پورشن یہ جو بڑا پورشن ہے آپ کا اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے سلات کا پورشن ہے یہ آپ کا ساتھ ہی ساتھ جب آپ نے ایک پورشن آپ کا اس میں ہے روٹی سیریلز یعنی کہ کابو ہائیڈریٹس کابو ہائیڈریٹس کا پورشن یہ آپ نے ایک چوتھا حصہ اور یہ جو آپ کا پورشن ہے یہ ہے آپ کا گوشت کا پورشن یعنی کہ میٹ پورشن ہے اس کے اندر آپ بکرے کا گوشت لیمپ کا گوشت بٹن بیف جو آپ کے پاس گوشت ہے پریفرابلی وہ آپ نے تین سے چار آنسز آپ نے شامل کرنا ہے یعنی کہ پانچ سے چھے بوڑیاں اس سائز کی آپ اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک پورشن جو ساتھ آئے گا وہ ہے آپ کا رائتے کا پورشن رائتہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے ایک بہت جو ہے وہ رائتہ لینا ہے اس میں دھنیے پودینے کی چٹنی کا رائتہ لے سکتے ہیں آپ زیرے کا کالی مرش کا کسی بھی جیس کا رائتہ لے سکتے ہیں دہی آپ کو تضابیت سے بچائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے کھانے کو اچھے طریقے سے حضم کرنے میں بھی مدد دے گا یوگر کے مریض خاص طور پر دہان دے اپنے کابو ہائیڈریٹس پورشن پر یعنی کہ جو روٹی لے رہے ہیں چپاتی لے رہے ہیں کوشش کریں کہ اگر وہ میٹ کا زیادہ پورشن انکلوڈ کریں اور جو چپاتی وغیرہ ہے اس کا پورشن کم انکلوڈ کریں تاکہ ان کا جو شگر لیول ہے وہ انسٹین طور پر ریز نہ کریں پریشر کے مریض لوگ ہیں ان کے لیے جو بیسٹ پریسکرپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمک کا استعمال کم کریں یا پھر وہ مارکٹ سے ایسے سالڈ بائی کر سکتے ہیں جس کے اندر کم سوڈیم ہو تاکہ ان کا بلڈ پریشر ریز نہ کریں ان تمام چیزوں کے لیے جو بیسٹ ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ سلات کا زیادہ استعمال کریں دہی پودینے کے رائے تکا استعمال کریں فائبر آپ کو کونسٹی پیشن سے بچائے گا قبض سے بچائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو میدے کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں قبض کا شکار ہے ان لوگوں کو بھی یہ مسائل ختم کرنے میں مدد دے گا اس کے ساتھ جو آپ نے ڈرنک استعمال کرنا ہے وہ کبھی بھی فیزی ڈرنکس یعنی کہ کول ڈرنکس کا استعمال نہیں کرنا آپ نے پودینے کے پانی کا استعمال کریں زیرے کے پانی کا استعمال کریں یا پھر لیمنیٹ کا استعمال کریں گھر پہ ہیلڈی ڈرنکس کا استعمال کریں تاکہ وہ آپ کے جو نیوٹرنٹ ہے میٹ کے وہ آپ کی باڈی میں ابزوب ہوں نہ کہ وہ بلکل ختم ہو جائیں اور ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ گوشت کھانے کے بعد لیمن گراز یا گرین ٹی پی لیں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ جو آپ نے جتنا گوشت کھایا اس کے نیوٹرنٹ آپ ابزوب نہیں ہونے دیں گے وہ آپ کی باڈی کے اندر ہنڈر کر جائیں گے اس لئے کوشش کریں کہ جب بھی آپ گوشت کھائیں اس کو موڈرٹ مقدار میں کھائیں گرین ٹی کا استعمال ویسے آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دو کھانوں کے درمیان یعنی کہ ایسا سنیک لے سکتے ہیں کھانے کے فوراں بعد آپ نے بلکل بھی نہیں دینا تاکہ آپ کا جو میٹابولیزم ہے وہ تھوڑا سا بوسٹ اپ ہو سکے عید کے اوپر کوشش کریں کہ آپ صرف اپنا ویٹ جو ہے وہ منٹین کرنے کی کوشش کریں میں نے آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کی ہیں جو ڈائیٹ پین آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو ڈائیٹ شیئر کی ہے اس کو لازمی فالو کریں عید پہ اپنے گزا کا لازمی خیال رکھیں عید مبارک اللہ حافظ